بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ لفظ ذرا سکیل ہیں کوئی کہتا ہے یہ شایانِ شان نہیں کوئی کہتا ہے ہم بھی بیان کرتے رہے ساری عمر ہم نے نہیں بولے یہ لفظ صرف جو ہے وہ تبدیل کر دو یعنی توہین نہیں مگر یہ شایانِ شان نہیں سکیل ہیں بدل دو اب اس پر میں ایک مثال آج پیش کرنے لگا ہوں ہمارے بہت بڑے عالم دین ہیں جو بیرون ملک ہوتے ہیں انہوں نے ایک تفسیر بھی لکھی ہے تفسیر برحان القرآن اور وہ ہیں حضرت صاحب زادہ محمد طیب نقشبندی صاحب یہ جو لاہور میں جامعہ رسولیہ شیرازیہ ہے صاحب زادہ رضا مصطفیٰ نقشبندی صاحب ان کے وہ بڑے بھائی ہیں اور ان کے جو ابباجی ہیں وہ بھی مرکزی دار علوم جامعہ محمدیہ نوریہ رضیہ بھکی شریف کے پڑے ہوئے اللہ ان کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرمائے تو یہ جو صاحب زادہ مفسر ہیں اللہ کی فضل سے اور ان کا بڑا کام ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کی اس محلے میں تفسیر مکمل لکھی جو چھپی ہوئی ملتی ہے قرآن القرآن تو ان کا میں نے کلپ سنا تو اس کلپ کے اندر وہ یہ الفاظ بول رہے تھے کہ یہ جو آپ نے کہنا خطا پر تھی جس پر یہ سارا شور اٹھا کہتے ہیں کہ جناب سیدہ خاتون نے جنت دختر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خطا پر تھی یہ لفظ نامناسب ہے یہ نہیں کہا کہ توہین ہے یہ لفظ نامناسب ہے یہ ان کی عظمت رفیہ کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے یہ سب جملے انہوں نے بولے باقی کہا میرے بارے میں باقی انہوں نے جو موقف بیان کیا ہے باغ فدق کے حوالے سے وہ ہی ہے جو اہل سنت و جماعت کا شروع سے چلا آ رہا ہے یہ انہوں نے گفتگو کی اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا لیکن یہ لفظ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی چونکہ وہ اسی سوچ میں ہے کہ بات یا پہلے مرے لکی ہے یا دوسرے مرے لکی ہم بھی ساری عمر باغ فدق بیان کرتے رہے ہیں تو یہ لفظ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی میں بھی زندگی بھر زندگی گزر گئی ہے باغ فدق پہ گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہوئے اور ٹی وی پر بہت سے ڈیبیٹس میں حصہ لیتے ہوئے لیکن کبھی بھی یہ کہنے کی نوبت نہیں آئی دیگر علماء کرام بھی اس میں موضوع کرتے آئیں اب آگے مزید گفتگو کرنے سے پہلے اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب سیدہ رضی اللہ عنہ خطا پر تھی یہ لفظ پہلی مرتبہ علامہ جلالی صاحب نے بولا ہے اور یہ نامناسب ہے اس لیے یہ واپس لینے چاہیں یہ پہلے ان کا جو کلپ ہے جو میں نے خلاصہ بیان کیا ان کی زبان سے آپ پہلے یہ کلپ سمات کریں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں باغ فدق کا مطالبہ کرنے کے حوالے سے عزرت جناب سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ خطا پر تھی یہ لفظ نامناسب ہے یہ ان کی عظمت رفیہ کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے باقی انہوں نے جو موقف بیان کیا ہے باغ فدق کے حوالے سے وہ وہی ہے جو احل سنت و جماعت کا شروع سے چلا آ رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے اس کی ہم تعید کرتے ہیں لیکن یہ لفظ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی میں بھی زندگی گزر گئی ہے باغ فدق پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہوئے اور ٹی وی پر بہت سارے ڈیبیٹس میں حصہ لیتے ہوئے لیکن کبھی بھی یہ کہنے کی نوبت نہیں آئی کہ جناب سیدہ خطا پر تھی تو یہ لفظ پہلی مرتبہ علامہ جلالی صاحب نے بولا ہے اور یہ نامناسب ہے اس میں انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ آپ نے پہلی بار یہ بولا ہے آپ نے پہلی بار یہ بولا ہے حالانکہ ان حضرت صاحب نے بولا ہی نہیں لکھا بھی ہے اپنی تفسیر میں یعنی یہ دیکھو کہ یعنی جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں مجھے نصیت کر رہے ہیں اب اس پر آپ کیاس کرو اور بہت سے بزرگوں کو لیکن یہ ہے کہ ان کا لکھا ہوا نہیں ان کا چھپا ہوا بھی مل گیا ہے یعنی بہت سے بزرگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی زندگی بھر پہرا دیا ہے ہم نے بھی بیان کیا ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کہا اور مجھے کوس رہے ہیں تو بطور مثال میرے پاس بہت سے حوالے ہیں لیکن بطور مثال اب ایک پیش کر رہا ہوں کہ یہ بزرگ جنہوں نے مجھے نصیت کی کہ نامناسب ہے یہ لفظ واپس لو یہ ان کی شان رفیہ کے مطابق نہیں یہ واپس لو اور یہ پہلے کبھی کسی نے نہیں بولا آپ نے پہلی بار بولا جبکہ انہوں نے اٹھائیس میں پارے کی تفسیر میں اپنی تفسیر برحان القرآن میں یہ خود ہی لکھا ہوا ہے تو جب یہ صورتحال ہو تو انجامِ گلستان کیا ہوگا ہاں یہ ہے کہ انہوں نے جب لکھا تو اس وقت وہ بھی جواب دے رہے تھے اس وقت وہ بھی محاذِ جنگ پر تھے اس وقت وہ بھی مسلک کے تحفظ کے لیے کھڑے تھے آج شاید انہیں بھول گیا جب دیکھا کہ سارے چڑھائی کر رہے ہیں میں ان کے لحاظ سے بہت نرم رویہ رکھتا ہوں کہ انہوں نے یہاں تک ہی کہا کہ نامناسب لفظ ہیں لیکن کاش کہ وہ اپنی تفسیر میں پڑھ لیتے کہ یہ نامناسب تو انہوں نے خود بھی لکھے ہوئے ہیں یعنی توہین والے گستاخی والے اور کیا کیا وہ تو سارے بات کے ہیں تو جب یہ صورتحال ہے اگر کسی نے بھی یہ جواب دیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ تم پہلے ہو جنہوں نے یہ لفظ بولے ہیں میں دعوے سے کہتا ہوں کہ چودہ صدیوں میں جس نے روافظ کے اس اعتراض کا جواب دیا ہو اور یہ لفظ بولے بغیر دیا ہو مجھے ایک بندہ بھی دکھا دو چودہ صدیوں اگر دیا نہیں تو پھر وہ اس محاذ جنگ پہ نہیں وہ علید آباس میں ہیں تو انہوں نے بولنا نہیں تو دو مقامات پر ہم خود کہہ رہے ہیں کہ بولنا جائز ہی نہیں ہمارے خلاف دلیل پیش کرو چودہ صدیوں میں سے کہ جس نے روافظ کے اس اعتراض کا جواب دیا ہو جب وہ پورے دین پہ حملہ کر رہے ہیں اور سارا مازاللہ جرم جو ہے وہ دوسری طرف سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منصوب کر رہے ہیں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ تو معصوم تھی وہ تو خطا کری نہیں سکتی تھی ناجائز کام کا ارتکاب کری نہیں سکتی تھی وہ تو اپنا حق مانگ رہی تھی وہ تو خطا کری نہیں سکتی تھی اور جو کچھ مازاللہ دوسری طرف سے ہوا وہ سب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر وہ ڈال رہے ہیں اب یا تو یہ کہو کہ وہ ڈالتے رہیں ماذا اللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ظالم کہہ کے وہ جو نتیجہ نکالتے ہیں کہ وہ خلافت کے آل ہی نہیں تھے یا تو ان کی اس بات کو برقرار رکھ کے پورے دین سے ہاتھ دولو اور یا جواب دو تو جس نے بھی جواب دیا ہے اگر وہ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے لفظوں کے بغیر جس کی میں نے پھر تشریح کی ہے اگر اس کے بغیر دیا ہے تو پھر یہ کہو کہ پہلی بار تم بول رہے ہو اور پیر صاحب بول رہے ہیں اور اگر وہ یہی لکھ کے گئے ہیں جس کے پھر ہم حوالہ بھی پیش کریں گے تو پھر ہم نے کوئی نیا دروازہ نہیں کھولا ہم نے تو چودہ صدیوں کی اصول اہل سنت پہ پہرا دیا ہے اللہ کے فضل سے اچھا اب یہ حضرت صاحب جن کی آپ نے نصیح سنی ان کی برحان القرآن سے آپ الفاظ سنیں یہ سورہ حشر کی اندر اٹھائیس میں پارے میں صفحہ نمبر سنتیس پر وہ یہ لکھ رہے ہیں جلد نمبر ہفتم ہے ساتھویں جلد برحان القرآن اب توجہ سے سننا اس کے بعد میرا خیال ہے اگر کوئی آدل مزاج ہوگا تو پھر کسی ایک لفظ کی بھی ضرورت نہیں بیسے ہم تو مسلسل سمجھاتے ہی رہیں گے انشاءاللہ اب دیکھو لکھتے ہیں وہی جو مجھے کہہ رہے ہیں تم پہلے بندے ہو وہی جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت کرنا یہ جو ہے کہ وقو ہوا ہے خطا کا وقو صرف امکان نہیں وقو یہ تم پہلے بندے ہو وہ لکھتے ہیں کہ ایک بار مجھ سے ایک شیعہ زاکر نے یہاں برطانیہ میں فون پر سوال کیا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کا علم نہ تھا وہ کوئی ناحق مطالبہ کیسے کر سکتی تھی یعنی یہ جو دوسرا پہلو ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یوں بیان کرو پہلے پتا نہیں تھا پھر پتا چلا حدیث کا تو یہ اس نے سوال کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہیں پتا نہ ہو تو پھر وہ کوئی ناحق مطالبہ کیسے کر سکتی تھی اس طرح تصفیہ میں پیر صاحب نے وہ اطراز لکھا کہ سیدہ معصومہ تھی وہ کسی ناجائز کام کا ارتکاب نہیں کر سکتی یہاں اس نے کہا کہ وہ کوئی ناحق مطالبہ کیسے کر سکتی تھی یہ ہے جہاں سے گزرنا ہے اور آج بھی میں علماء مشایخ کو جو مجھ پہ تیر اندازی کر رہے ہیں کہ وہ بھی تو جملہ جواب میں کہہ دیں ان کا بھی حق ہے کہ شان سیدھی کے اکبر پہ پہرہ دینے کا آج ووٹ دیں شان سیدھی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور شیعہ کو کہیں میں نے بھی یہ جواب دیا ہے میری طرف سے بھی یہ جواب ہے تو پتا چل جائے کہ میرا جرم کتنا ہے اب جنہوں نے لکھا تھا اور مجھے کہہ رہے تھے لیکن جب دیکھا تو وہ مجھ سے کئی سال پہلے کہہ چکے تھے اور پھر تفسیر جیسی مستند کتاب کے اندر کوئی رسالہ نہیں ساتھویں جلد میں لکھ بھی چکے تھے اب سوال یہ سب ذہن میں رکھیں تمام عوام اس کو سمجھیں اور میرے پاس یہ کافی پہلے سے میں اوالا یہ میران دیکھا ہوا ہے لیکن اب میں نے سمجھا کہ اس کو ظاہر کیا جائے تاکہ یہ سارے جو ایک ہی بولنی بولتے جا رہے ہیں پہلے تم ہو پہلے تم ہو یہاں تک کہ کئی لا تعلقی والوں نے بھی اس کو ذکر کیا پہلے تم ہو کاش کہ وہ دیکھ لیتے کہ چودہ صدیوں میں علماء نے لکھا کیا کیا ہے اچھے اب تو بالکل یہ کاری طیب صاحب تو زندہ ہیں ابھی اس لئے ان سے بات شروع کی ہے میں نے اسے کہا جواب آوارا یہ رسولیہ شیرازیہ صحبزادہ رضا مصطفیٰ کے بڑے بھائی اہل سنت کے ایک معتبر عالم دین شاید اس لحاظ سے ان کی یہ چند بندے ہیں جو بھی زندہ ہیں اور انہوں نے قرآن کی تفسیر بھی پوری لکھی ہوئی ہے یہ دو چار بندے ایسے ہیں یہ ان کا واقعی بہت بڑا کام ہے اب یہ اب میں لفظ پیش کر کے پھر آگے لا تعالی کی تحریک اور تحریک رجوع والوں سے سوال کروں گا اچھا جی کہتے ہیں میں نے اسے کہا کس کو؟ شیعہ زاکر کو کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سوال کرنا زیادہ سے زیادہ اجتہادی خطا بنتا ہے یہ سوال کرنا اجتہادی خطا بنتا ہے یعنی وقوع ہوا سوال کا تو وہ کیا تھا؟ اجتہادی خطا تھی اجتہادی خطا بنتا ہے مجھے کہنے والے کہ تم پہلے ہو اور خود لکھ چکے ہیں لیکن لکھا تب تھا جب انہیں بھی کوئی پوچھ رہا تھا اور وہ بھی جواب دینے کے لیے ذمہ داری محسوس کر رہے تھے کہ یا تو شیعہ زاکر کو بے لگام چھوڑ دوں اور وہ کہتا رہے کہ میں نے طیب نقشبندی سے پوچھا تو اس کو تو جواب ہی نہیں آیا اور لوگوں کے عقیدے خراب کرتا رہے یا میں اسے جواب دوں تو پھر جو جواب لفظوں میں دیا وہ لکھ کے اقرار بھی کیا کہ میں نے بھی بولا ہوا ہے یہ صرف لکھا ہی نہیں اب بولا کیا ہے کہ میں نے کہا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کا سوال کرنا زیادہ سے زیادہ اجتہادی خطا بنتا ہے اب آگے میرے والی بات کر رہے ہیں کیسے کہتے ہیں کہ کیا انبیاء کرام علیہ السلام سے اجتہادی خطا واقع نہیں ہوئی کیا قرآن نے حضرت آدم علیہ السلام کا شجرِ ممنوعہ سے کھانا ذکر نہیں کیا یہ اس کو جواب میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے انہوں نے شجرِ ممنوعہ گندم کا دانہ کھایا اور ان سے اجتہادی خطا ہوئی یہ ہمارے ہزاروں اکابر نے لکھیا ہوا ہے شیعہ کو جواب دیتے وہ قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ صاحب زیادہ طیب نقشبندی صاحب اس ذاکر کو کہہ رہے ہیں کہ سیدہ نے جب مطالبہ کیا تھا تو یہ زیادہ سے زیادہ خطا اجتہادی بنتی ہے اور خطا بننا یہ کوئی مسئلہ نہیں اس واسطے کے آدم علیہ السلام سے جو ہو گئی جو نبی تھے تو یہ غیرِ نبی سے ہو جائے تو اس میں کیا مسئلہ بنے گا سمجھا رہی ہے نا آپ کو جواب سنو میں نے اسے کہا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کا سوال کرنا اب یہ بھی سنو سوال کرنا سے مراد مسئلہ پوچھنا نہیں ہے سوال کرنا سے مراد اپنے حق کا مطالبہ کرنا یعنی سآلت فاطمہ تو رضی اللہ تعالی انہا کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے اسے یہ پوچھ رہے ہی تھی کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں وہ کوئی سوال اس طرح کا نہیں تھا وہ تھا حق مانگنا یعنی اپنے اجتہادی دلیل کی بنیاد پر جو سمجھا ہوا تھا کہ میرا حق بنتا ہے تو وہ دعویٰ کیا انہوں نے اور دعویٰ دلیل کے بغیر نہیں ان کے پاس دلیل تھی لیکن وہ دلیل جو ہے اس کے مقابلے میں سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دلیل اجتہاد کے لحاظ سے اور ویسے وہ فائق تھی تو اس بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اجتہادی خطا سوال کرنا زیادہ سے زیادہ اجتہادی خطا بنتا ہے آپ یہ کلیر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ جرم نہیں ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں جو ان کے شایان شان نہ ہو مجھے تو کہہ رہے تھے نا کہ یہ شایان شان نہیں مذہب تمہارا صحیح ہے موقف صحیح ہے یہ آخری حد ہے نا مخالفین کی کہ موقف صحیح ہے لیکن لفظ شایان شان نہیں بدل لو اب یہ ان میں سے وہ ہیں کہ جنہوں نے لکھا ہوا بھی ہے اور باقی کا لکھا ہوا جس کا بھی ہے اگر ملے گا تو یہ بات ملے گی اگر انہوں نے کہیں جواب دیا یا تقریر اگر کی ہے اس کا جواب دیتے ہوئے تو یہ بات انہوں نے بھی کی ہوگی لیکن حافظے میں نہیں یا آج پھر یہ ہے کہ یہ کابو نہیں آتا تھا اب آ گیا ہے اچھی طرح اس پہ چڑھائی کر لو اب دیکھو وہ اعتراض دور کرنے کے لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تم نے یہ کر دیا کہ وہ خطا اجتہادی انہوں نے کی کہتے ہیں اور کیا انبیاء کرام علیہ السلام سے اجتہادی خطا واقع نہیں ہوئی سوالی آنیا یعنی مطلب ہے کہ واقع ہوئی ہے تو جب ان سے ہوئی ہے تو ان کے شایان شان ہے تو جو نبی کے شایان شان بات ہو غیر نبی کے کیوں نہیں یہ دلیل دے رہے ہیں اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کیا قرآن نے حضرت آدم علیہ السلام کا شجر ممنوعہ سے کھانا ذکر نہیں کیا یعنی ذکر کیا ہے تو اس انداز میں بتانے لگے کہ میں نے جو جملہ لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اتحادی خطا ہوئی ہے میں کوئی ناجائز نہیں کلے دکھ رہا کوئی کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہا کے مقام و مرتبہ کے شایان شان یہ بات نہ ہو اور میں لکھوں ہے اور اس کی یہ دلیلیں ہیں کہ ایک بات اللہ کے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان ہے تو صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ انہاں کا مقام تو اہی نبوت کے نیچے یقیناً ان کے بھی وہ شایان شان ہوگا پھر آگے چند لینوں کے بعد پھر وضاحت میں لکھتے ہیں میں نے کہا جب انبیاء علیہ السلام سے بھی اجتہادی خطا ہو سکتی ہے اگلا جملہ دیکھو تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ انہاں سے کیوں نہیں ہو سکتی اب یہ آپ ان کی اصل تفسیر یعنی یہ دیکھیں آپ کو سکرین پر یہ سارے الفاظ نظر آ رہے ہیں اب مجھے بتایا جائے میں سوال کرتا ہوں ان سجادہ نشینوں سے کہ جو بٹھا کے انہی لوگوں کو اب یہ جو ہیں یہ حضرت آستانہ علیہ مقدسہ کہلہ والا شریف کے مرید ہیں ان کی تفسیر ہے تو اب شرق پور شریف سے کیا ان کو بھی گستا قرار دیا جائے گا اور میں کہتا ہوں مصحب زادہ رضا مصطفیٰ نقشبندی صاحب 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 کہ آپ بھی تحریک رجوع میں ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو کہو زد نہ کریں یہ لفظ واپس لے لیں تو پہلے اپنے بھائی سے تو واپس کروالے کہ جنہوں نے کئی سال پہلے لکھا شانی ہو گئی